ڈیئر سٹوڈنٹس چونسٹھویں بی پی ایسی کی تیاری کرنے والے چھادر کچھ زیادہ ہی خوشکسمت ہیں لکی ہیں چونکہ آئیوگ نے ستر نئی سیٹیں اس ویکنسی میں جوڑ دی ہیں جو اب کل ملا کر ہو گئی ہیں چودہ سو پینسٹھ فورٹین سکسٹی فائیو اتنی بڑی ویکنسی کی امید کسی نے نہیں کی تھی تو اپنے لیے ایک سیٹ آپ ریزرو کرنے کا پریاز کریں یہ سمبھو ہے اور یہ سمبھو ہوگا کڑی محنت اور فول پروف تیاری سے تو لگ جائیں لگے رہیں آئیے آج کے جو ٹاپکس ہیں اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں نے کون سے ٹاپکس لیے ہیں پانچ نئے ٹاپکس آ چکے ہیں جو اس طرح سے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ کریں گے اگلی بار اٹھارے آٹھ کو یعنی پرسوں ہم لوگ جو کریں گے وہ ہسٹری میں ہوم رول موومنٹ کریں گے انہیں سے سولے کا ہوم رول آنڈول نے بہت ماتپون تھا اکھل بارتی استر کا آل انڈیا لیول پر یہ موومنٹ تھا جسے تیلک اور اینی بیسنٹ نے سپریٹلی چلایا تھا آپ کو اس میں دونوں کے چھتر کو دونوں کے ایریاز کو سمجھنا ہے کس کس چھتر میں کن کا موومنٹ چلا سب سے آدھے شاکھائیں کس کی تھی اور اس میں اس کے چیرمین کون لوگ تھے ہیڈ کون تھے عدیقش کون تھے اسے اس میں آپ کریں گے بھارت کی بہت دیشی پریوجنا ملٹی پرپس پروجیکٹس جو ہیں بھارت کی اسے آپ کو سمجھنا چاہیے اگلا ٹاپک ہم لوگ اسے کریں گے بھاکڑا نانگل ڈیم ہیرا کونٹ دامودر ویلی کارپوریشن تو یہ سب ہم لوگ کریں گے ملٹی پرپس پروجیکٹس میں بہت دیشی پریوجنا اس میں عدیقش تر آپ کو یاد کرنا ہوگا اس میں دھیان دینا ہوگا کہ کون سا پروجیکٹ کس ندی پر ہے اور کن راجوں میں وصلت ہے کون مان میڈ ہے کون نیچورل ہے اس طرح کے پروجیکٹس کو آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر تیسرا ہم لوگ پولٹی میں کریں گے ناغرکتہ یعنی سیٹیزنشپ یعنی پولٹی میں بھاگ دو کریں گے آرٹیکل پانچ سے لے کر یہ گیارہ تک پارٹ ٹو آرٹیکل فائیو ٹو ایلیون کے بیچ یہ ناغرکتہ سیٹیزنشپ اس میں آپ کو کرنا ہے کہ ناغرکتہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے بھارت میں کون لوگ ناغرک نہیں رہتے کس حصتی میں پاکستان جانے والے کس ڈیٹ کو جب پاکستان چلے گئے لوگ تو انہیں بھارت کا ناغرک نہیں مانا گیا ساتھی کون لوگ بھارت آئے کہ اس ڈیٹ کی بعد انہیں ناغرک مانا گیا یا نہیں مانا گیا تو یہ سب آپ کو سمجھنا ہے سیٹیزنشپ کس دیش کے سنویدام سے یہ کنسپٹ لیا گیا ہے تو یہ آپ کو کرنا غریبی ہم لوگ کریں گے پوورٹی ایکانومی میں ہم لوگوں نے بیروزگاری کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ پوورٹی کریں گے غریبی کریں گے اس میں آپ کو کرنا ہے غریبی کیا ہے کسی ہم غریب سمجھتے ہیں بیلو پوورٹی لائن یعنی بی پی ایل کیا ہے کون کون سی کمیٹی آئی اس نے کیا ریکمینڈیشنز کیے آج کیلوری یا روپیہ پر کتنا باؤنڈری بتایا گیا ہے کہ اس سے نیچے لوگ غریب کلائیں گے تو یہ آپ کو سمجھنا ہے پوورٹی پر اور تنتری کا تنتر یعنی نروس سسٹم ہم لوگ کریں گے سائنس میں بائیلوجی میں ہم لوگوں نے پاچان تنتر کیا ہے پچھلی ٹاپک میں آگلی بار ہم لوگ نروس سسٹم کریں گے مطلب برین اور سپائنل کارڈ جو ہمارا ہے پیشے شریر کے اسے اس نروس سسٹم میں ہم لوگ کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی تنتری کا تنتر تو یہ پانچ ٹاپکس آپ دھیان کر لیں پرسو ہم لوگ کریں گے اسے آپ پڑھ لیں ہم لوگ کیول پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے پورے ٹاپکس کو نہیں پڑھنا آپ کو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسے کیسے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا آپ نے کیسے پڑھا یہ پانچ ٹاپکس آج کچھ نیا بھی ہونے جا رہا ہے نیا کیا ہے یہ پانچ سپیشل ٹاسک آج سے جڑ جا رہے ہیں پانچ نئے سپیشل ٹاسک اس کا ہیڈنگ ہوگا یعنی پانچ ایسے چھوٹے ٹاپکس جس کی چرچہ ہم لوگ نہیں کریں گے کیول آپ کو یہ ٹاپک دیا جائے گا اسے آپ کو کرنا ہے اس کے بعد اس کی چرچہ نہیں ہوگی ہاں جب ایکزام ہوگا ٹیسٹ ہوگا پریکٹس سیٹ اس میں اس سے پرشن رہیں گے چونکہ یہ اوپجکٹیو پوائنٹ جو اس سے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں سکھ گروہ جو دس آل سکھ گروہ ہیں یہ آپ کو کرنا ہے جس میں کس سکھ گروہ نے آمریس سر کی اسطحپنا کی کنہیں مغلوں نے پانسی پہ پانسی دے دی کون سے سکھ گروہ نے خالصہ پانچ کی اسطحپنا کی یہ سب آپ کو دس گروہ میں سے ہر گروہوں کے ٹائم میں کچھ وشیش گھٹنا ہے گھٹی ہے اسے آپ کو پڑھنا ہے جل پر پات وارٹر فال آپ کریں گے جو ایمپورٹنٹ وارٹر فالس ہیں انڈیا میں جو گھرسوپا شرابتی ندی پر جو ہے اس کے بعد یہ ساری جتنے بھی وارٹر فالس ہیں یہ آپ کریں گے شیئر سوچ کانک یعنی شیئر انڈیکس جو ہے اسے آپ کو کرنا کس دیش کے شیئر انڈیکس کو ہم کیا کہتے ہیں جیسے بھارت میں سینسکس یا ڈالکس کہلاتا ہے ڈالر پر بیس ڈالکس یا پھر تیس شیئروں کا سوچ کانک جو ہے لسٹ ہے انڈیکس ہے اسے ہم سینسکس کہتے ہیں تو یہ نیو یورک میں کیا کہلاتا ہے ڈاؤ جونز جرمنی میں کیا کہلاتا ہے میڈ ڈیکس ہانگ کانگ میں ہینگ سنگ لندن میں ایف ٹی ایسی تو یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے شیئر سوچ کانکوں کے نام الگ الگ دیشوں میں انڈیکس کو لسٹ کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو عامل ورشہ ایسی ڈرین پڑھنا ہے یہ آپ کو انوائرمنٹ یعنی پریعاورن اور پالستیت کی چیکٹر میں یہ ملے گا کرون میں یہ بہت چھوٹا دیا ہے آپ اسے نیٹ سے بھی کرنے کا پریاس کریں گے ایسی ڈرین میں کون سا ایسیڈ کا فارمیشن ہوتا ہے یا کس طرح سے بھارت میں جب زمین پہ یہ گرتا ہے پانی بارش کا ایسیڈ کے روپ میں تو کیا گھٹنائے ہوتی ہیں تو یہ آپ کر لیں گے دھن ودیک پالیٹی میں آپ کریں گے یعنی منی بل آرٹیکل ایک سو دس کے تحت منی بل کی ویکہ کی گئی ہے بتایا گیا کہ منی بل کی کیا وششتہ ہے کسے ہم منی بل کہتے ہیں دھن ودیک ودیک ہم اسے کہتے ہیں جب سرکار کوئی قانون لے کر آتی ہے کوئی فیکٹ لے کر آتی ہے کوئی پیسے کو نکالنا پیسے کو رکھنا کوئی نیا قانون بنانا تو اس پر جو ڈرافت تیار ہوتا اسے ہم ودیک کا بل کہتے ہیں تو پیسے سے سمبند جو بل ہے دھن ودیک اسے آپ کو آرٹیکل ایک سو دس کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اسے راج صباح روک نہیں سکتی یہ امپورٹنٹ ہے اس کا راج صباح کو چودہ دن کے اندر اس بل کو واپس کرنا ہے تاکہ یہ پاس ہو سکے تو اسے آپ کو سمجھنا ہے دھن ودیک کیا ہے اس میں جو سپیکر ہیں لوگ سبا کے ان کی کیا مہتتہ ہے تو یہ آپ کریں گے یہ آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے اس پر ہم لوگ اب ڈسکس نہیں کریں گے یہ آپ کو پڑھنا ہے ایکسٹر ٹاپک ہے یہ جسے اسپیشل ٹاسک نام دیا گیا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے اس پر ہم لوگ کوئی ڈسکیشن نہیں کریں گے اس پر کوئیشنز آئیں گے پریکٹیس سٹ میں اب آئیے آج کے جو پانچ ٹاپکس ہیں یہ ہمارے پچھلے دنوں لیے گئے تھے جو پانچ ٹاپکس ہیں بڑے مہتپون ہیں آپ نے اسے کیسے کیا چونکہ ان ٹاپکس کو آپ کو کرنا تھا جو نئے لوگ ہیں وہ سن لیں سمجھ لیں کہ یہ ٹاپکس ہم لوگ لیتے ہیں اسے آپ کو پڑھنا ہے آپ کو ہم نے بکس بھی بتا دیا ہے ایک چیزہ اور Crown تو ہم نے بتایا چھوٹی بک ہے جی کے جی ایس کی جنرلیس سٹیڈیز کی ایک سو چالیس پچاس کے اندر آ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ بڑا اگر گائیڈ بک چاہتے ہیں والیومی نس تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ فارم میں تو ٹی ایم ایچ ٹاٹا میک روہیل کا سامان ادھین جو جو پی ایسی کا ایس پارینٹس لیتے ہیں آپ اسے لے سکتے ہیں سامان ادھین کا بڑا گائیڈ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ٹاٹا میک روہیل ایک اچھا گائیڈ ہے آٹھ ساو ساڑھے آٹھ سا اس کا پرائیس آتا ہے تو آپ سوچ لیں اور کرون کا جی ایس چھوٹی چھوٹی کم ہے ایک سو چالیس پچاس میں یہ آتی ہے تو یہ دو آپ کو رکھنا چاہیے ہوفلی کام کرے گا دونوں نہیں لے سکتے ہیں تو ابھی آپ کرون سے کام چلائیں پر یاد رکھیں کہ اگزام کو آپ کو نکالنا ہے تو یہاں پر ٹوا انویسٹمنٹ بھی آپ کو کرنا چاہیے چونکہ آپ کے پاس بکس رہیں گے تب ہی آپ پڑھیں گے ایسی ڈرین آپ کریں گے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ اٹکیں گے تو آپ کو لگیا کہ ایک بک اور رہتا تو ہم اسے اور اچھے سے پڑھتے تو اس طرح سے آپ کریں اور یہ ان پانچ ٹاپکس میں جو ہم لوگوں نے لیا اسے آپ نے کیسے کیا اسے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے ہم کیول آپ کو دشا دیتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا یہ پورے ٹاپکس کو ہم لوگ کرتے نہیں بلکہ یہ ایک ڈائریکشن ہم پر کا ڈسکس ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کو کہ مکھ بندو کو کون کون سے ہیں اسے کیسے کرنا چاہیے تھا آپ کو تو ہم لوگوں کو نکرانتی کاری آندورن کا پہلا چرن یعنی ریولیشنری موومنٹ جو 1905 سے 1915 کے بیچ چلا اسے اس میں پڑھنا تھا آپ نے کیسے پڑھا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں 1885 میں بھارتی راشتری کانگریس کی استھاپنا ہوئی اور بھارت میں راشتری آندورن کی شروعات ہوئی 1885 سے 1947 کا جو فیز ہے اسے ہم انڈین فریڈم سٹرگل کا فیز کہتے ہیں بھارت میں سوٹمتہ سنگرام کا بیجار اوپن ہوا کانگریس کی استھاپنا سے 1885 میں جس کا انڈ پوائنٹ ہے جس کا ٹرمنیشن ہوا 1947 میں جب ہمیں سوٹمتہ ملی آزادی ملی ہمیں انڈیپنڈنٹس ملا اور ہم آزاد کہلائے تو یہاں پر دراصل 1885 میں کانگریس کی استھاپنا کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1905 تک جو سافٹ فیکشن تھا نرم دل کے لوگ تھے جو 3P میں وشواس کرتے تھے پیٹیشن پریئر پروٹیسٹ جسے گرم دل کے لوگوں نے بھکشا وردی کہا اسے انگریزوں نے بھی بہت زیادہ نہیں دھیان دیا اور ان کی مانگوں پر کچھ زیادہ وچار بھی نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرا سیکشن جو تھا ہاٹ فیکشن گرم دل کے لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں اب آندورن کا وشتار کرنا ہوگا آندورن کو اُکر روپ دینا ہوگا تو گرم دل اور نرم دل کے بیچ پھر کانفرکٹ ہوا اب ان دونوں کے بعد ایک تیسرا سموہوٹ کھڑا ہوا انہیں سو پانچ سے پندرہ کے بیچ جو یہ مانتا تھا کہ نہیں گولی کا جواب گولی سے دینا ہوگا کرانتی کاری کرانتی کا مطلب ہوتا ہے بلپروک ویویستہ کو بدل دینا ریوالیوشن دراصل یہی ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی پرانی ویویستہ میں آمول چول پریورتن کر دینا ایک ویویستہ میں کمپلیٹ میٹا مورفک چنج لہ کر اس ویویستہ کو بدل دینا تو کرانتی دراصل یہی ہوتا ہے اب یہ کرانتی کاری جو تھے جنہوں نے راشتری آندولن میں کرانتی کا انپوٹ ڈالا یہ لوگ گولی کا جواب گولی سے دینا چاہتے تھے کون لوگ تھے یہ تو یہ دراصل کہا جاتا ہے کہ بھارت میں کرانتی کاری راشتر واد کا بیجار اوپن ہوا سیڈنگ ہوئی اس کی مہاراشتہ میں جب 897 میں پہلا راجنیتک پولٹیکل مرڈر ہوا کس کا پلیگ کمیشنر رینڈ کی ہتیا کی دو بھائیوں نے جنہیں ہم لوگ چاپیکر بندو یا چاپیکر بردرز کہتے ہیں مہاراشتہ میں 897 میں چاپیکر بندو نے پلیگ کمیشنر رینڈ اور اس کے اسسسٹنٹ ایم ہرسٹ کی گولی مارک ہتیا کر دی یہ پولٹیکل مرڈر بھارت میں پہلا تھا جو راشتہ وادیوں نے کیا جس میں دو چاپیکر جو چتپاون برہمن تھے ان لوگوں نے ویقتیگت ویرتا کا یہ ادھارن پرسطت کیا جس میں پلیگ کمیشنر جو پلیگ پہلا ہوا تھا اس پلیگ کے دوران مہاراشتہ میں یہ کمیشنر یا پولیس قیادی کاری گھر گھر جاتے تھے بہو بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلتے تھے لوگوں کا ادھارن کرتے تھے ایسے میں پلیگ کمیشنر رینڈ کی اور اس کے سائک ایمرسٹ کی ہتیا کرتی پہلا مرڈر چاپیکر بند ہو نے تو کہا جاتا ہے کہ سیڈنگ ہوئی بیجار اوپن مانا جاتا ہے کہ مہاراشتہ میں اس طرح سے کرانتیکاری راشتہ واد کا پہلا ادھارن دیکھنے کو ملا اس کے بعد ساورکر بند ہو آتے ہیں سین میں مہاراشتہ میں ہی ساورکر یعنی ونائک ساورکر اور گنیش ساورکر دو بھائی تھے ان لوگوں نے میت میرا نام کا گپت کرانتیکاری سنگٹن اسطابط کیا اٹھارہ سو نینیانوے میں اس کے بعد ویائیام منڈل ساتھی میں اور یہی سب کنوٹ ہو گیا انہ سو چار میں ابھی نو بھارت میں بھارت کا پرموکھ گپت کرانتیکاری سنگٹن یعنی سیکریٹ ریولیشنری موومنٹ جو چلا انڈرگراؤن موومنٹ اس میں ابھی نو بھارت بہت مات بھون تھا پشلی بار تیر سٹھویں میں آپ کے بیپیسی میں یہ سوال آیا تھا ابھی نو بھارت انہ سو چار میں مہاراشتہ میں ساورکر بند ہونے ویر ساورکر نے اسے اسطابط کیا تھا اور کچھ سموہوں کو ملا کر اور یہ مہاراشتہ میں اس نے قپت روپ سے کئی سارے قرانتی کاری کاری کیے جس میں کئی لوگوں کی راجنیتک ہتیائیں بھی تھی انہ سوال نو میں انت کنہرے نے ناسک کے ڈسٹرک ماجیسٹیٹ جیکسن کی ہتیائی کر دی یہ سب مہاراشتہ میں قرانتی کاری جو راشتباد تھا جسے ریولیشنری نیشنلیزم کہتے ہیں اس کا ادھارن تھا یعنی بھارت میں اگر ہم کہیں کہ قرانتی کاری راشتباد کا بیجہ روپن کہا ہوا تو مہاراشت میں اور یہ تین بڑی گھٹنائیں ہوئیں جو یہ دکھاتی تھیں کہ بھارت میں انگریزی اتھپیڑن سے اب لوگ اس نرنے پہ پہنچ چکے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے اس کا وستار ہوا اس کا ایکسپینشن ہوا بنگال میں قرانتی کاری راشتباد کی شروعات تو مہاراشت میں ہوئی لیکن اس کا وکاس اور وستار ہوا پشن بنگال میں یعنی اس وقت بنگال جو کہلاتا تھا وہاں جہاں پر انوشیلن سمیتی ایک بڑی گپت قرانتی کاری سنگٹھا نستاپیت ہوئی جس میں اروند گوش بارندر گوش برحم باندہ اپاد دیائے یہ سب لوگوں نے بنگال میں قرانتی کاری راشتباد کو ایک نیا آیام دیا ایک نئی بھومی دی اور ان لوگوں نے بہت سارے ایسے میگزینز نکالے جس میں گولی کا جواب گولی سے کیسے دینا ہے قرانتی کاری راشتباد کس روپ میں آگے بڑھے اس کا اللیک ہوتا تھا جس میں یوگانتر ایک بہت مہترپون قرانتی کاری پتھے کا تھی سندیا وندے ماترم یہ سب بڑی مہترپون پتھے کا ہیں تھی جو بنگال میں قرانتی کاری راشتباد کی بھاوناوں کا اُبھار کر رہی تھی بنگال میں جو قرانتی کاری راشتباد کا وستار ہو رہا تھا اس کا پرباہ بیہار پر بھی پڑا انہیں سو آٹھ میں خودی رامبوس اور پرپل لچاکی نے مظفر پور کے بدنام جج کینگز فورڈ پر بم پھکا وہ بگی سے جا رہا تھا اس پر بم پھکا یہ سوچ کر کہ اسے مار دینا ہے حالانکہ کینگز فورڈ کو بم نہیں لگا کسی اور کو لگ گیا بعد میں پرپل لچاکی نے سوسائٹ کر لیا جبکہ خودی رامبوس کو پھانسی دے دی گئی اس پر آلی پور شہدیندر کیس چلا راشتبادیوں پر یعنی آلی پور کونسپریسی کیس اور اس میں اروند گوش بارندر کمار گوش دوسرے راشتبادیوں کو کو کڑی کڑی سزائیں دے گئی پورے سال بھر جیل میں اروند گوش رہے نکلے تو پھر وہ سنیاسی بن گئے انجمنِ محبانِ وطن نام کے گروت کرانتکاری سانسطہ استحابیت کی اور بھارت ماتا نام کا میکزین نکالا جو کرانتکاری ویچاروں کا وستار کرنا چاہتا تھا تو یہ سب بھارت بھر میں چل رہا تھا بھارت ہی نہیں کرانتکاری راشتباد یا آندولن بھارت سے باہر بھی کافی پربھاوی رہا جس میں لندن میں شام جی کرشن ورما نے انڈیا ہوم رول سوسائٹی اسطحابیت کی یعنی خود کا سیلف رول جو بھارت میں ہو اسے سمباندت انڈیا ہوم رول سوسائٹی اور انڈیا سوشولوجسٹ نام کا میکزین نکالا ساتھ ہی انڈیا ہوسٹ نام کا ایک ہوسٹل چلایا تاکہ راشتبادیوں کو رہنے کی جگہ مل سکے یہ بڑا مہتپن قدم تھا جو کرانتکاری راشتباد تھا اس کے لیے ایک بڑا پڑاو تھا ساتھ ہی اسٹوٹگارٹ جرمنی میں میڈم کاما بھارتی راشتباد کو ایک نئی دشاہ دے رہی تھی آپ جانتے ہیں کہ میڈم بھکا جی کاما جنہیں مدر آف انڈین ریوولٹ کہتے ہیں یعنی بھارت میں کرانتی کی جننی انہوں نے اسٹوٹگارٹ جرمنی میں بھارت کا ترنگہ پھیرایا سمیلنڈوں میں بھاگ لیا اور کرانتی کاری وچاردھارا کو آگے بڑھایا بھارت سے باہر کیونکہ جرمنی بھارت کا سہیوگی تھا اس وقت ساتھ ہی امریکہ میں کینیڈا میں کرانتی کاری راشتباد پھیلا کینیڈا میں اس کے بعد امریکہ میں سین فرانسسکو میں غدر پارٹی کیا ستھاپنا ہوئی 1913 میں لالا ہردیال سوہن سنگھ بھاکنا ان لوگوں نے مل کر امریکہ میں کرانتی کاری راشتباد کو ایک نئی بھومی دی غدر پارٹی نے غدر نام کا ایک اخبار بھی نکالا جس کا ہیڈ لائن ہوتا تھا انگریزی راج کا دشمن یہ الگ الگ چار بھاشوں میں چھپتا تھا اردو میں گجراتی میں انگلش میں اور گروہ مکھی نے چار بھاشوں میں یہ چھپتا تھا غدر نام کے پتری کا لالا ہردیال اس میں اس کے مکھ تھے جو پنجاب سے تھے اور انہوں نے وہاں پر سین فرانسسکو میں اس غدر پارٹی کے روپ میں کرانتی کاری وچار درہ کو آگے بڑھایا ساتھی یہاں پر انہیں سو چودہ میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی کاما گاٹا مارو گھٹنا یہ نام بڑا یونیک ہے اس لئے اگزام میں کئی بار آ چکا ہے کاما گاٹا مارو گھٹنا یہ کیا تھا اگر آپ نے پڑھا تو انہیں سو چودہ کی گھٹنا ہے دراصل یہ ایک جہاز ہے شپ ہے پانی کا جہاز تھا کاما گاٹا مارو گردیف سین نام کے ایک پنجابی سکھ نے جاپان میں اس جہاز کو کرائے پر لیا اور اس آس پاس جس میں ملیشیا سنگاپور جاپان یہاں پر جو برٹش سینہ سے بھاگے ہوئے لوگ اور دوسرے بھارتی تھے ان کو اکٹھا کر کے 376 لوگوں کو اس کاما گاٹا مارو جہاز پر بیٹھا کر کانیڈا روانہ کیا چونکہ کانیڈا اس وقت ایک سافٹ کنٹری تھا بھارتیوں کو وہاں پر شرن ملتا تھا وہاں پر کانیڈا روانہ کر دیا کئی دن کے بعد جب وینکور پہنچے تو وہاں کانیڈا کی سرکار نے جہاز کو اور وہاں کے لوگوں کو اترنے سے منع کر دیا نتیجہ ہے کہ لوگ بیک ہوئے اور بھوکے پیاسے بھارت جہاز کو واپس کر دیا گیا کئی مہینے کے بعد جب یہ جہاز واپس آیا تو لوگ بھوکے پیاسے تھے بنگال میں کلکتہ میں بج بج بندرگاہ پر بج بج یاد رکھیں UPSC میں یہ کوشن آ چکا ہے کہ کاما گاٹے و مارو کے یاتری بنگال میں کہاں اترے تو بج بج بندرگاہ پر اترے اور وہاں پر اترتے ہی سب لوگ بھوکے پیاسے تھے ایسے میں جب انگریزوں نے روکا تو لوگوں نے ودروہ کر دیا بڑی سنکھیا میں گولی سے لوگ مارے گئے کافی اس کی چرچائیں میں یہ بھی ودروہ ویروت کا ایک ایک بڑا کھٹنا سب کے لوگوں کے لئے ادارن تھا ساتھی 1915 میں افغانستان میں پہلی ودیش میں آستائی سرکار راجہ مہندر پرطاپ نے افتاپید کی جس کے پردان منتری تھے برکت اللہ تو یہ سارے روس اور جرمنی کے سہیوگ سے راجہ مہندر پرطاپ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوششن ہے پہلی آستائی سرکار temporary government بھارت سے باہر راجہ مہندر پرطاپ نے افتاپید کیا تھا جس کے پردان منتری برکت اللہ تھے تو یہ سب گھٹنائیں دراصل اس فیز کا پرطنیت تو کرتے ہیں ریپرزنٹیشن ہے کہ کرانتیکاری راشتوات دیش کے اندر مہاراشت بنگال پنجاب بیہار میں کس طرح سے پھیلا دلی میں بھی اتر پردیش میں بھی جو اس وقت نوردن پروونس یعنی اتری پرانت کہلاتا تھا تو اس نے بھارت میں انگریزی شاہستان کے ورد ایک نئی ویچار دھارہ کو نیا روپ دیا نیا آیام دیا گولی کے بدلے گولی بندوق کے بدلے بندوق اور نہ صرف بھارت بلکہ بھارت سے باہر بھی یہ اندولن پھیلا تو یہ آپ دھیان میں رکھیں گے یہ سب اوبجیکٹیو میں بھی آتا ہے اور انٹریسٹنگلی یہ پچھلی بار بی پی ایس سی کا جو ساٹھ سے با سٹھمی ہوا اس کا مینز کا کوششن تھا کہ قرانتی کاری راشتوات کا پرثم چرن یعنی یہ چرن اور دوتی چرن دونوں کی اس طرح سے ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے تھے تو اس پر لکھنا تھا دوتی چرن سیکنڈ فیز انہیس سو چوبیس پچیس سے لے کر انہیس سو اکٹیس تک چلا جس میں چند شیخہ رازاد بھگت سنگھ سوری حسین رام پرساد بسم اللہ اشفاق اللہ یہ سب لوگ قرانتی کاری راشتوات کو ایک نئی بھومی کا دے رہے تھے جب کاکوری کانڈ ہوا لاہور جو پریش سنٹرل اسیمبلی تھی اس میں بم کانڈ ہوا سائمن کمیشن کے ویروض میں لالا لاشپت رائے پر لاتھی سے پرہار ہوا ان کے مرتی ہو گئی کس طرح سے اس پی رینڈ کی ہتیا کی بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے تو یہ سب سیکنڈ فیز میں دکھائی دیتا ہے سوری سین نے چٹگاؤں پر جو آرمری تھا جہاں شسرہ گار رہتا تھا انگریزو کا اس کو ہی لوٹ لیا چٹگاؤں شسرہ گار کیس کہلاتا ہے تو یہ سب سوری سین کی آئی آرے آئی آرے انڈین ریپبلکن آرمی سوری سین نے اسطحبیت کسی چٹگاؤں میں یہ سب آپ کو سمجھنا ہے سیکنڈ فیز کا تھا فرسٹ فیز میں آج ہم لوگوں نے یہ کیا اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے الگ الگ ٹاپکس کو جن لوگوں نے نہیں سمجھاؤ گا جو نئے ہیں وہ ادھیان رکھیں ساتھ یہ دوسرا ٹاپک آئی ہے بھارت کی ندیاں اسے آپ نے کیسے کیا بڑا ٹاپک تھا یہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہاں سے شروع کریں ریورس آف انڈیا کیسے آپ نے کیا کس طرح سے پڑھا جو ہم نے بک بتایا ہے اس میں سفیشنٹلی میٹرز تھے تو اگر ہم سے آپ کہیں گے تو ہم اسے تین میجر پارٹس میں بانٹنا چاہیں گے بھارت کی ندیوں کو اگر آپ کو پڑھنا ہوگا تو اس طرح سے آپ بانٹ کے پڑھیں تین بڑی سیکشنز دکھائی دیتے ہیں ایک بھارت کی ندیاں دو سو روپوں میں دکھائی دیتی ہیں ایک ہمالے سے نکلنے والی ہمانی سے آج سے جو سالوں بھر پانی لے کر آتی ہیں یعنی سال بھر پانی رکھنے والی ندیاں جو ہمالے سے نکلتی ہیں اتری بھارت سے نکلنے والی ندیاں ساتھی دکھن کے پٹھاری بھاگ سے نکلنے والی مد بھارت و دکھشن بھارت کے پٹھاری چھت سے نکلنے والی ویسی ندیاں جو دراصل بارش پر آدھاریت ہوتی ہیں جو کہ پٹھاری بھاگ سے نکلتی ہیں تو ان میں سال بھر پانی نہیں رہتا تو دراصل بھارت کی ندیوں کا دو سو روپ ہو سکتا ہے ایک اتری بھارت سے نکلنے والی ندیاں جو ہمالے ہمالے ہی ندیاں ہیں سالوں پھر جن میں پانی رہتا ہے گنگا یامنا کوسی گھاگرا گنڈک اور دوسری طرف پتھاری چھتے سے نکلنے والی دککن کے پتھار سے نکلنے والی ندیاں دککنی ندیاں جو ورشا کے قارن پانی سے بھری رہتی ہیں باقی دنوں میں بیشوٹ میں سوک بھی جاتی ہیں تو دو سو روپوں میں ہیں دوسرا اگر اسے بھاگ ہم باتنا چاہیں گے تو بھارت کی تین بڑی ندیاں ندی تنتر کا وقاس کرتی ہیں ریور سسٹم اور یہ پورے بھارت کی ندیوں کا پرتنے در تو کرتی ہیں کون کون سندو ندی تنتر گنگا ندی تنتر اور برم پترا ندی تنتر یہ تین ندی تنتر کا وقاس کر کے بھارت بھر میں ندیوں کا وشال سنجال پھیلاتی ہیں دوسری اور اگر ہم کہیں گے کہ ایک پرکار کی ندیاں ایسی ہیں جو وہ بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہیں یعنی بھارت کے پروی چھتر میں بنگال کی کھاڑی میں اور دوسری اور ویسی ندیاں ہیں جو عرب ساگر میں گرتی ہیں بنگال کی کھاڑی میں گرنے والی ندیاں ڈیلٹا بناتی ہیں جبکہ عرب ساگر میں گرنے والی ندیاں ایسچوری بناتی ہیں آپ کو ڈیلٹا اور ایس چوری سمجھنا چاہیے کون سی ندی ڈیلٹا بناتی ہے کون سی ایس چوری ڈیلٹا بھوکھنڈ ہے ایس چوری جلی اچھت رہے اسے آپ کو سمجھنا چاہیے اگر دوسری اور ہم کہیں کہ سندو اور اس کے سہائک ندیوں کا کس طرح سے وستار بھارت میں ہے تین ندی تنتر ہیں جو مکھے ہیں تو سندو اور اس کے سہائک ندیوں کا ندی تنتر سندو مار سروار سے طبب سے نکلتی ہے اور سندو سویم تو بھارت میں نہیں بہتی اپنے سہائک ندیوں کو بھارت میں بچھاتی ہے جن میں پنجاب کی پانچ ندیاں پر موکھ ہیں جہنم چناب راوی ویاض ستلج ان میں دو ندی مہادی پون ہے جہلم جو شری نگر جس کے کنارے بسا ہے اور ستلج بہت امپورٹنٹ ہے جس پر لودیانہ شہر بسا ہے ستلج جس پر بھارت کا ایک وشال بہت دیشیوں پر یہ جنابی چل رہا ہے بھاکڑا نانگل ٹائم ستلج ندی پر ہے تو یہ سندو کی سہائک ندیاں ہیں سندو سویم اور اس کے پاشچمی چھتر سے آ کر ملنے والی سہائک ندیاں جن میں کابل، کررم، گومل یہ سب ندیاں ہیں جو بھارت میں نہیں بہتی ہیں یہ پاکستان میں سندھ پروونس میں بہ کر عرب ساغر میں جا کر عربیان سی میں ٹیرمنیٹ کر جاتی ہیں تو سندو ندی تندر یہ بھارت کی لگ بگا ٹائیس سو اسی اس کا لنگٹ ہے یہ اپنی سہائک ندیوں کے دورہ بھارت کو جلا پوریت کرتی ہے جس میں جھیلم اور ستلج مہادرپون ہیں جو مان سرورتی بس سے نکلتی ہے اور عرب ساغر میں جا کر کے گر جاتی ہے دوسری اور گنگا اور اس کی سہائک ندیاں گنگا گو مکھ سے نکلتی ہے جو گو مکھ جو گلیشئر ہے وہاں پر اس گلیشئر سے جو گنگوتری گلیشئر ہے وہاں سے نکلتی ہے اتر کاشی زلے میں پڑتا ہے گو مکھ وہاں سے وہ نکلتی ہے اور جب وہاں سے نکلتی ہے تب وہ گنگا نہیں ہوتی گنگا کو گنگا ہم کہیں اور کہتے ہیں کافی لوگ جانتے ہوں گے لیکن جو نہیں جانتے ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاں سے گنگا نکلتی ہے گو مک سے اترکاشی ظلے میں گنگو اتری گلیشئر سے وہاں پر وہ گنگا نہیں بھگی رتی کہلاتی ہے دراصل گنگا جہاں پر ملتی ہے وہاں پر الک نندہ اور بھگی رتی کا سنگم ہے جو دیو پریاغ کہلاتا ہے دیو پریاغ میں الک نندہ ایک اور سے آتی ہے بھگی رتی دوسری اور سے آتی ہے دونوں کا سنگم جہاں پر ہوتا ہے وہ دیو پریاء کہلاتا ہے دراصل یہیں سے گنگا ندی کے روپ میں اپنا سفر شروع کرتی ہے ہری دوار میں یہ میدان میں پہنچتی ہے گنگا پہاڑیوں میں بہتی ہے لیکن میدانوں میں وہ ہری دوار کچھ ہوتی ہے تو گنگا پہلا جو میدانی علاقہ کچھ ہوتی ہے وہ ہری دوار ہے اور پھر پورے پوروی بھارت اور اتری اور پوروی بھارت کو وہ آپوریت کرتے ہوئے اتر بھارت کا وشال میدان اپنے سہائک ندیوں کو ملا کر بناتی ہے آپ جانتے ہیں کہ گنگا پشچم بنگال سے بنگلہ دیش میں چلی جاتی ہے اور بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے بنگلہ دیش میں اسے کس نام سے ہم لوگ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں یہ پادما کہلاتی ہے گنگا انٹریسٹنگلی اس کے بعد بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے وہاں پر ڈیلٹا کا نرمان کرتی ہے دوسری اور برہم پترہ ندی ہے جو طبت سے اگین مان سرور سے نکلتی ہے طبت میں اسے سانگ پو کہتے ہیں ارناجل پردیش میں نامچا بروا پہاڑی کو کٹ کر ان کرتی ہے اور آسام کی تو لائف لائن ہے پورے آسام کو یہ جلہ پوریت کرتی ہے پھر یہ بنگلہ دیش میں چلی جاتی ہے اور گنگا سے جا کے ملتی ہے برہم پترہ تب اس کے سنگم کے بعد جو بنگلہ دیش میں اس ندی کا نام پڑتا ہے وہ پڑتا ہے میگنا دونوں جب برہم پترہ گنگا سے ملتی ہے بنگلہ دیش میں تب اس کا کمبائنڈ جو اس کا فلو ہے وہ کہلاتا ہے میگنا تو گنگا کہلاتی ہے پدما لیکن جب اس سے برہم پتر مل کے بنگلہ دیش میں کمبائنڈ فارم میں بہتی ہے تب وہ میگنا کہلاتی ہے بنگلہ دیش میں اور پھر گنگا برہم پتر کا ڈیلٹا آپ جانتے ہیں وشو کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے وہ بناتی ہے بنگلہ کی کھاڑی کے مہانے پر گرنے سے پہلے تو برہم پترہ ندی کو اس طرح سے آپ کو ندیوں کو پورا پڑھنا تھا ریور سسٹم اس کے بعد ہمالے سے بہنے والی ندی دکن کے پتھار سے بہنے والی ندی ڈیلٹا بنانے والی اسٹوری بنانے والی اس طرح سے ندیوں کو سہائک ندیوں کو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے کین بیتوا چمبل کس کی سہائک ندی ہے بہت بہت امپورٹنٹ کی سہائک ندی ہے یمونہ کی سہائک ندی ہے کین بیتوا چمبل پین گنگا وین گنگا اندرہ وطی کس کی سہائک ندی ہے دکشن کی سب سے بڑی ندی گوداوری دوسری بڑی ندی کرشنا تیسری مہاتپور ندی ایک بڑا امپورٹنٹ کوششن کس ندی کو دکشن بھارت کی گنگا کہتے ہیں گنگا آف دا ساؤتھ انڈیا اور کس ندی کو دکشن گنگا کہتے ہیں ساؤتھ گنگا کسے گوداوری اور کائویری یہ دو ندیاں ہیں آپ اسے اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں دیں اور اسی ایسے آپ کو پڑھنا ہے تیسرا پرستاونا ہے پرستاونا یعنی پریامبول چھوٹا ٹاپک تھا بہت زیادہ اس میں لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں پرستانہ یعنی پریامبول یعنی سمویدان کا درپن یعنی سمویدان کا ویسا بھاگ جس میں یہ درش آیا گیا ہے کہ ہمارے سمویدان بنانے کا ادیش کیا ہے اور فیلوسفی درشن کیا ہے تو ادیش اور درشن پرستاونا میں ورنید ہیں دراصل 23 دسمبر معاف کریں 13 دسمبر سمویدان سبا کی کنسٹیویٹ اسیمبلی کی تیسری بیٹھک 13 دسمبر 1946 کو ہوئی تب جوہاللہ نہروں نے ایک ڈرافٹ پیش کیا تھا جسے ادیش پرستاو کہتے ہیں اس میں انہوں نے اس پرستاونا کو رکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ سمویدان کا ایک درشن ہونا چاہیے اس کا ادیش کیا ہے یہ الگ سے ہمیں سمجھنا چاہیے اسی کو پریامبل میں پرستاونا میں جگہ دی گئی یہاں پر یہ سمجھنے کا جسے سمویدان کا میرر آف دکا سٹیوشن کہتے ہیں انٹریسٹنگلی کوششل اس میں یہ بنتا ہے کہ سمویدان پرستاونا کیا سمویدان کا بھاگ ہے پرستاونا کیا ہم اسے پارٹ آف دکا سٹیوشن کہہ سکتے ہیں چونکہ سمویدان کی شروعات تو آرٹیکل ون سے ہوتی ہے یہ آرٹیکل ون سے لے کے کسی بھی آرٹیکل میں نہیں ہے یہ الگ سے ایک پیج ہے شروعاتی جو پہلا پیج ہے جہاں سے سمویدان کا ادیش اور ادرش پتا چلتا ہے تو یہ سمویدان کا بھاگ ہے کی نہیں تو یہ دراصل 1960 تک کلیر نہیں تھا 1960 میں سپریم کورٹ میں بیروباریواد اور 1973 میں کشوانند بھارتی جو کیس تھا ان دونوں میں 1960 کے بیروباری کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یس پرستاونا سمویدان کا بھاگ ہے یہ کنفرم ہوا اور 1973 میں یہ کلیر ہوا کشوانند بھارتی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یس اس میں سمویدانی سنچودن بھی کیا جا سکتا ہے نتیجہ 1976 میں 42 وان کنسٹیچوشن امنڈمنٹ آیا جس میں پرستاونا میں سنچودن کیا گیا اور سماجوادی پنث نرپیکش اور اکھنڈتا شبد جوڑا گیا یعنی سوشلسٹ سیکولر اور انٹیگریٹی یہ تین ورڈ اس پرستاونا میں جوڑے گئے پہلے پربھتو سمپن لوگتانترک گنراج یہ شبد تھا بعد میں جوڑا گیا پربھتو سمپن سماجوادی پنث نرپیکش لوگتانترک گنراج اور پہلے سرف اکتا تھا اس میں اکتا اور اکھنڈتا یعنی یونیٹی اور انٹیگریٹی یہ ورڈ تو انٹیگریٹی ورڈ جوڑا گیا اور سماجوادی اور پنث نرپیکش یعنی سوشلیسٹ اور سیکولر شبد یعنی تین شبد جوڑے گئے سیونٹی سیکس میں نائنٹین سیونٹی سیکس میں فورٹی سیکنڈ امینڈمنٹ کے دوارا تو پرستاوناک میں باتیں سمجھنے کے کیا تھی یہ سمویدان کا درپن ہے جوالا نہروں نے جو دیش پرستاو کانسٹیوینٹ اسیمبلی سمویدان سبان پیش کیا تھا اسی کا یہ ابھی لیک ہے یہ سمویدان کا بھاگ ہے کی نہیں اس پر انیس ساٹھ میں نرمے آیا بیروباری کیس میں اور ترستہتر میں کشوانند بھارتی کیس میں یہ کہا گیا کہ اس میں سمویدان سنچودن بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں بدلاؤ بھی کر سکتے ہیں جو بدلاؤ دیکھنے کو ملا چھہتر میں تو یہ پرستاونا بیروزگاری یہ چھوٹا ٹاپک تھا بیروزگاری انیمپلائیمنٹ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں انیمپلائیمنٹ ایک وکرال رودھارن کر چکا ہے لیکن ہمیں اس میں سمجھنا تھا کہ بیروزگاری کیا ہے اور کتنے پرکار کا ہے جو بکھ ہم نے بتایا اس نے بہت اچھا دیا ہوا ہے بیروزگاری ایسی ستی ہے جب لوگ کام کرنے کے لیے تو بیٹھے ہوں تیار ہوں لیکن انہیں روزگار نہیں ملتا تو یہ بیروزگاری انیمپلائیمنٹ یہ مکتہ پانچ پرکاروں میں دکھائی دیتا ہے ایک سن رچنات مک بیروزگاری یعنی اسٹرکچرل انیمپلائیمنٹ بھارت کی سب سے بڑی بیروزگاری کی ایسی تھی یہی ہے بھارت کی سب سے پرمک جو بیروزگاری ہے وہ سن رچنات مک یعنی اسٹرکچرل انیمپلائیمنٹ جس میں سن رچنات مک ڈھانچا پچھڑا ہوا ہونے کے کارن پچھڑے پن کے کارن اسٹرکچر صحیح نہیں ہونے کے کارن برزگاریت پن ہوتی ہے جیسے پونجی کی کمی کیپیٹل نہیں ہونا ٹیکنک تکنیک پرانا ہونا مزدوری بہت ہائے ہونا اس سے کیا ہوگا کوئی فیکٹری پرانی مشین پر چل رہی ہے یا مزدور بہت زیادہ لیبر چارج ہمارا فیکٹری نہیں چل پائے گا تو اسٹرکچرل یعنی سن رچنات مک جو برزگاری ہے یہ بھارت کی سفتے پر مک پہلے اب برزگاری کا پرکہ دوسرا چکری برزگاری سائیکلک انیمپلائیمنٹ یہ کیا ہے سائیکل ہے تو سائیکل کا مطلب یہ ہوا یہ وکسید دیشوں میں پائے جاتا ہے چکری برزگاری وکسید دیشوں کی برزگاری ہے ارت ویستہ کی ویسی ویسا چکر ویسی عوستہ جب ادیوگوں میں اتار کے ساتھ چڑھاؤ کے ساتھ اتار آتا ہے ادیوگ میں جب ریسیشن مندی کی ستھی آ جاتی ہے کچھ سمیہ کے لیے تب اسے چکری برزگاری اتپن کرنے والی ستھی کہتے ہیں تب چکری برزگاری اتپن ہوتا ہے سائیکلک یعنی کچھ سمیہ کے لیے مندی یا ریسیشن کے کارن برزگاری اتپن ہو جائے یعنی فیکٹری مالی کچھ دنوں کے لیے نکال دیں پھر بولیں کہ چلو سب چیز ٹھیک ہو گیا ہے آ جاؤ تو کچھ سمیہ کے لیے یہ جو برزگاری ویسید دیشوں کا یعنی انیمپلائیمنٹ ٹائپ ہے جس میں کچھ سمیہ کے لیے جس میں گریٹ ڈپریشن انہیسو انتیس اٹھارے سو انہیسو انہیسو سنتانوے انہیسو نمبے کے دشک میں پورے دکشن پرویشیا میں بڑی آرثک مندی آئی تھی دو ہزار آٹھ میں امریکہ اور یورپ میں آرثک مندی آئی تو ان سبوں نے دراصل چکری برزگاری کو اتپن گیا تیسرا ہے گھرشنات مک برزگاری فرکشنل انیمپلائیمنٹ یہ کیا ہے جب کام کر رہے لوگ کام چھوڑ کر اچھے کام بڑے کام کے لیے بڑی سیلری کے لیے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی ستھی گھرشنات مک برزگاری فرکشنل انیمپلائیمنٹ کی ستھی پیدا کر دیتا ہے اس میں دوسرا پکش ہے جیوگرپیکل ڈسٹنس بھاؤگولک دوری یا سوچنا کا بھاؤ اب بیتیاں میں بیٹھا ہوا کوئی ویکتی پٹنا میں روزگار ہے لیکن بیتیاں میں بیٹھا ہوا سوچنا دوری بہت ہے کون جائے گا تو بیروزگار بیٹھا ہے جبکہ روزگار اپلپ دے ہیں تو یہ بھاؤگولک دوری سوچنا کا بھاؤ گوپال گنج میں کوئی چاہ رہا ہے کہ اسے روزگار ملے پٹنا میں روزگار ہے لیکن اسے انفرمیشن نہیں ہے اسے پتا نہیں ہے کہ پٹنا میں روزگار ہے تو سوچنا کا بھاؤ تو یہ یہ سب فرکشنل انیمپلائیمنٹ گھرشنات مک بیروزگاری کیا کیس ہے کہ آشا میں کوئی بیروزگار لینے والے بیٹھا رہ جائے یا بھاؤگولک دوری یا انفرمیشن کی کمی یہ سب گھرشنات مک بیروزگاری اتپن کرتے ہیں چوتھا ہے موسمی بیروزگاری سیزنل انیمپلائیمنٹ یعنی کچھ سمیے کے لیے بیروزگاری اتپن ہو جائے یہ بھارتی کرشی کی سب سے مہترپن ادھارن ہے بھارتی کرشی میں آپ جات دیکھتے ہیں کچھ سمیے کے لیے کھیتی ہوتی ہے کچھ سمیے کے لیے کھیتی نہیں تو یہ دراصل موسمی بیروزگاری اتپن کرتا ہے پریہ اٹک اس تھلوں میں ٹوریزم جہاں ہوتا ہے ٹوریس پلیسز میں ٹوریسٹ آتے ہیں تب تو وہ کام ملتا ہے نہیں آتے ہیں تو کام نہیں ملتا ہے تو یہ موسمی بیروزگاری سیزنل انیمپلائیمنٹ جنریٹ کرتا ہے اور پانچمہ اور انتیم کہیں گے چھپی ہوئی بیروزگاری عدرش بیروزگاری پرچھن بیروزگاری یعنی ہیڈن ڈیزگائز انیمپلائیمنٹ جس میں لوگ کام پہ تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی سیمانت اتپادکتہ شن ہوتی ہے کام آپ کر رہے ہیں لیکن اگر اس کام میں سے آپ کو کچھ لوگوں کو نکال بھی دیا جائے تو پروڈکٹیویٹی پر اثر نہیں پڑتا تو کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی بیروزگاری ہے یہ بھی کرشی چھتر میں بہت دکھائی دیتا ہے جب پریوار کے سبھی لوگ کھیتی میں لگے ہوئے ہیں دو لوگوں کو نکال بھی دیا دوسرے کام میں لگا دیا تو کھیتی پر اثر نہیں پڑتا کھیتی تو ہوئی جائے گی تو یہ ہے چھپی ہوئی بیروزگاری تو پانچ پرکار ہم لوگوں نے دیکھا بیروزگاری کے یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا تھا بہت اچھا دیا ہوا ہے بھک میں پانچ انتر پانچ ماں ٹاپک ہم لوگوں کا تھا بائیلوجی کا پانچ انتر ڈائیجیسٹری سسٹم اسے آپ نے کیسے پڑھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شریر ایک یارے مکھ سسٹم سے بنا ہوا ہے پورا شریر الگ الگ سسٹم سے کمبائنڈ فارم میں alive دکھتا ہے جیویت ہے نروس سسٹم اسکلیٹر سسٹم سرکولیٹری سسٹم انڈوکرائن سسٹم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیجیسٹری سسٹم یہ اس طرح کے یارے مکھ سسٹم سے جو ہماری باڈی کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور جیون پردان کرتے ہیں اس میں سے یہ پانچ انتر ہے تانتر کہتے ہیں چھوٹی بڑی چیزوں کو مل کر کوئی بڑی ویوستہ کا بن جانا اتفن ہو جانا پانچ انتر یعنی شریر کیا ویسا سسٹم جو کھانے کو بھوجن کو جو ہم لیتے ہیں اسے پشا کر نیوٹرینٹس شریر میں بھیجتا ہے اور ویسٹ میٹریل کو باہر نکال دیتا ہے یہ پانچ انتر کی کریا کے انتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اسے ہم دو بھاگ میں بانٹیں گے اگر آپ کہیں گے تو پناہ ہے پھر سے ڈائیجیسٹری سسٹم کو ہم دو پارٹ میں بانٹ دیں گے ایک آہار نال یعنی ایلیمنٹری کینال یعنی جہاں سے ہو کر کھانا گزرتا ہے مو سے لے کر آپ کے شریر کے سب سے انتر انس تک یعنی گدا تک اور پھر ویسٹ میٹیل کا نکل جانا تو ماؤت سے لے کر گدا تک کا انس تک کا یہ جو لنگٹ ہے اسے ہم آہار نال ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں جس میں ماؤت پھر گراس نلی یعنی یہاں گردن سے لے کر آپ کے پیٹ تک کا جو پائپ ہے نلی ہے اس کے بعد چھوٹی آت بڑی آت یہ آپ کا ایلیمنٹری کینال بناتا ہے یعنی آہار نال ہے بھوجن کی نلی ہے اسے ہم اس پارٹ میں باتیں گے دوسرا ہے ویسا انگ ویسا پارٹ جو خاص طرح کے رسوں کا سراؤ کرتا ہے جیسے لیور اگنیاش ہے یا دوسرے ایسی باڈیز کے انگ جو انزائموں کا نرمان کرتے ہیں خاص رس انزائم کے روح میں سیکریٹ کرتے ہیں اور کھانے کو بھوجن کو پاچت کرتے ہیں ڈائجسٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں مل کر دراصل پاچن تندر کا نرمان کرتا ہے یعنی پاچن تندر کو ہم دو اسپسٹ بھاڑ میں بار دیں گے ایک آہار نال جس کے اندر مو سے لے کر شریر کے سارے انگ آ جاتے ہیں مو یہ گراس نالی پیٹ چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ جس میں سے کھانا الگ الگ چھتروں سے ہو کر گزرتا ہے چھوٹی آنٹ میں سب سے لمبے سمیت کھانا رہتا ہے کھانا یہیں پر پاچن بھی ہوتا ہے افشوشن بھی ہوتا ہے ابزورپشن نیوٹریانس کا ابزورپشن بھوجن سے اسی چھوٹی آنٹ میں ہوتا ہے اور پھر ویسٹ میٹریل بڑی آنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پھر وہاں سے پانی کو نچوڑ کر سوخا ویسٹ میٹریل شریف سے باہر نکال دیا آتا ہے تو یہ پاچن تندر کے اس طرح سے پارٹس نکل کر آتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے جیسے ہی ہم کھاتے ہیں موں میں ہم لیتے ہیں دانچ سے توڑ دیتا ہے پیس دیتا ہے چباتا ہے اور اس دوران ہمارے موں میں سیلیوری گلائنڈ جو ہیں وہ کچھ خاص طرح کے انزائنز کو سیکریٹ کرتے ہیں جنہیں ٹولوین کے بولتے ہیں تو اس طرح سے پاچن تندر کو آپ کو اس روپ میں پڑنا تھا دو بھاگ میں باٹیے ایک جو پاچک رسوں کا نرمان کرتا ہے شاریڑی کانگ لیور کیڈنی یا دوسرے شاریڑی کانگ پینکریاز کیڈنی معاف کریں لیور پینکریاز دوسرے شاریڑی کانگ جو پاچک رسوں کا نرمان کرتے ہیں اور دوسرا آہار نال جہاں سے ہو کر بھوجن گزرتا ہے کھانا آپ کتنا ہی اچھا کھالیں اگر وہ پچے گا نہیں تو وہ بیکار ہے آپ بادام کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں پھل کھا رہے ہیں لیکن اگر یہ پاچک رس دائجسٹیو جوسز جو ہیں یہ انزائم کی روپ میں جب تک نہیں نکلیں گے کھانا آپ کا پچے گا نہیں تو پاچن کریا میں شاریک انگو کو آپ کو مو اس کے بعد یہ گراس نالی جسے اوسو فیگس بولتے ہیں پیٹ سے جا کے ملتا پیٹ میں سٹمک اس کے بعد چھوٹی آت چھوٹی آت تو نا میں چھوٹی آت یہ لگ بگ چھائی میٹر لمبا ہوتا ہے یہ سب سے لمبا آت نا میں چھوٹی آت but it is the largest intestine in the body اور جو بڑی آت ہے وہ دراصل چھوٹی ہے ماتر ڈیڑھ میٹر تو یہ ویدہ آیا ہے لیور ڈڑھ کے جی کا ویٹ ہوتا ہے لیور بال جوس سیکریٹ کرتا ہے تو یہ سب آپ کو سمجھنا ہے اس کے بعد بڑی آت اور چھوٹی آت کے جنگشن پر appendix نام کا ایک vestigial جو پارٹ ہے شریر کا عوشیشی انگ ہے وہ پایا تھا کسی کام کا نہیں ہے چھوٹی اور بڑی آت کے جنگشن پر یہ ہمارا جو appendix ہے یہ ہوتا ہے جس میں سنکرمن ہونے سے appendicitis نام کا روگ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کریں گے آپ کو topics مل چکے ہیں ہم لوگوں نے discuss کیا ہے جو بھی کرنا تھا یہ پانچ subsidiary جسے آپ کو کرنا ہے اس پر کوئی discussion نہیں ہوگا یہ special task ہے اس طرح سے آپ کریں ہم لوگ topics کو کریں گے next time کچھ نئے topics کو لے کے آئیں گے ہو جاتا ہے کہ next topic آپ کا test ہو تو آپ دیار رہیں ہم لوگ اسی طرح سے success کے لیے کامیابی کے لیے کسی پر dependence نہیں ضروری ہے آپ کی اچھا شکتی آپ کو سفلتہ دلاتی ہے جو آپ کے آپ کی جو آنترک شکتی ہے اس کا وقاس کر دیتی ہے اور پھر آپ وہ کرتے ہیں جو پہلے اسمبو لگتا ہے یہیں پر آپ سے اجازت لیں گے اپنا دیان رکھیں جھوٹے رہیں لڑنا ہے ایک بڑی کامیابی کے لیے take care موسیقی